اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 13A یہ ہے جی ماتھمارکس بک 1 ڈی وان سیونتھ ایڈیشن جنئر ایڈیشن اور اس کا ہم کریں گے کوئشن نیبر سکس کا پارٹ سی کریں گے یہ بھی بلکل ویسا ہے جیسے ہم نے پریویس پارٹس کیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ ہم کریں گے اس کا ہم پیرمیٹر اور ایریا فائنڈ کریں گے اور اسے جو پچھلی ویڈیوز ہیں ایریا فائنڈ کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سلوشن ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو گیون یہ جو فگر ہے اس کا ہم نے پیرمیٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کا ایریا فائنڈ آؤٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں دیکھیں پیرمیٹر کا میں آپ کو پچھلی دو ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ پیرمیٹر کیا ہوتا ہے یہ جو آؤٹر لائن ہوتی ہے کسی بھی فگر کی یہ ہوتا ہے اس کا پیرمیٹر جیسے کہ اس فگر کا پیرمیٹر یہ ہے یہ دو سیمی سرکل کی آؤٹر لائن ہے اور ایک یہ جو بڑے والا ہے ہمارے پاس سیمی سرکل اس کی آؤٹر لائن تھی ہے ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پہلے بھی ہم فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں یا ہم ان کو نام دے دیتے ہیں ایک تو یہ دونوں سیم ہیں سیمی سرکل دونوں سیم ہیں دونوں کا دیمیٹر سیم ہیں دیمیٹر سیم ہے تو یہ دونوں سیم ہے سرکل اور یہ جو بڑے والا سرکل ہے اجیدہ پر آپ اس طرح نام دے دیں یہ میں اپس ایک سرکل یہ دو اور یہ تین ٹھیک ہے تین سرکل اس طرح آپ کر دیں اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس میں ہم کر دیتے ہیں کہ پیرمیٹر فائنڈوٹ کرنا ہے تو میں آپ پہ لکھ دیتی ہوں پیرمیٹر آف فگر is equal to پیرمیٹر آف فگر is equal to سب سے پہلے ہم کر دیں گے سرکنفرنس آف سمی سرکل 1 ٹھیک ہے پلس سرکنفرنس آف سمی سرکل 2 plus سرکنفرنس آف سمی سرکل 3 تو سرکنفرنس آف سرکنفرنس آف سمی سرکل 1 plus سرکنفرنس آف سمی سرکل 2 plus circum تعالی چکیزم پہلے چیک گئے کیا تو ہمارے پاس گگوڑیا ہے مجھ سے ہمارے پاس کسکے مقال عمل ہوتا ہے میں کوئی ہوسا ہمارے پاس ہمارے پاس ش jaki کیس کی ہمارے پاس دیکھو collage c equal to 2pie ار اور پرزٹ پین catch تو یہ میں پاس ہو جاتا ہے پائے انٹو ٹائمز ریڈیس کے ایک کو لہتا ہے ڈیامیٹر کے یعنی کہ پائے ڈی تو یہاں پہ ہم سرکنفرنس کو پائے ڈی لے لیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کیونکہ ہاف سرکل ہے سمی سرکل ہاف سرکل کو بولتے ہیں اس وجہ سے وان بار ٹو انٹو پائے ڈی پرس سمی سرکل پلس سیکنڈ سمی سرکل پلس تھرڈ سمی سرکل اب آپ دیکھیں تو ٹو سرڈ سمی سرکل اس میں ہمیں پتہ ہے اس کا ڈیامیٹر ان نے دیا ہے کہ یہاں سے لے کہ یہاں تک اٹین ہے لیکن یہ جو باقی دو ہمارے پاس سمی سرکل ہیں ان کا لکھا ہے اس کا ڈیامیٹر اور اس کا ڈیامیٹر بلکل سیم ہے یعنی کہ میڈل سے اس کا ڈیامیٹر کو ان نے کٹ کر کے مرکتا ہے دنوں پر جہاں سے یہاں تک Why 顯ہین اسے د بڑے سامی سرکل numوں کا ملکتا ہے ملکتا ہے کام ہوتا ہے اس کا بھی ڈائمیٹر ہمارے پاس کیا ہے نائن نائن اس کو میں لکھ بھی دیتی ہوں ایسا یہاں پہ is equal to first ہے نا ہمارے پاس first circle میں تو ڈائمیٹر ہمیں پتا ہے کہ وہ 18 ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 1 by 2 into pi into 18 ٹھیک ہے اور second میں لکھ دیتی ہے 1 by 2 into pi اور ڈائمیٹر اس کا کیا ہو جائے گا 18 کو کس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ہم اسے کیا کر دیں گے 18 divided by 2 plus 1 by 2 into pi اور ڈی کے جگہ لکھے دیں پھر 18 by 2 کیونکہ یہ دونوں سیم ہیں دیکھیں یہ جو circle ہے اس کو بالکل انہیں half سے انہیں دونوں نے کٹ کیا ہے یعنی کہ اس کے جو ایک half ہے اس کو ایک سیمی circle بنایا ہے دوسرے half پہ یہ بنایا ہے اسی وجہ سے 18 کو ڈیوائیڈ کر دی ہے 2 پہ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کہ یہ دو جو ہیں دیکھیں سیم circle ہے تو اس کو ہم 2 times کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 by 2 into 18 pi into 2 times ہمارے پاس ہے 2 دفاع 1 by 2 2 into 1 by 2 pi into 18 by 2 ہے چلیں 18 by 2 ہی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 2 اور 2 آپس میں cancel ہوں گے ٹھیک ہے 2 1s are 2 2 9s are 18 2 1s are 2 2 9s are 18 ٹھیک ہے یہ دو دفاع تھا اس وجہ سے میں نے 2 into 1 by 2 کر دی ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 2 into 1 by 2 کر دیں گے یا ایسے bracket ڈالنے multiply لکھتے ہیں یا ایسے bracket ڈالنے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ مارے پاس کیا جائے گا 9 pi plus 9 into pi 9 pi which is equal to 9 plus 9 کیا ہوتا ہے 18 pi pi ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 3.14 تو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں کہ 18 multiply by 3.14 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ 18 multiply by 3.14 is equal to یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 56.52 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم نیکس چیٹ پہ لکھ دیتے ہوں کہ ہمارے پاس کیا آ گیا پیرمیٹر آ فگر کیا آیا ہے ہمارے پاس 56.52 سنٹی میٹر تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہوں پیرمیٹر آ فگر 56.52 سنٹی میٹر ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے سیکنڈ پارٹ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں تو سیکنڈ پارٹ میں ہم نے کیا find out کرنا ہے area find out کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہوں solution second part جس میں ہم نے کیا find out کرنا ہے area اچھا area ہمارے پاس کس کے اقل ہوتا ہے اب area کیا ہوگا ہمارے پاس area of semicircle 1 area of semicircle 2 area of semicircle 3 ٹھیک ہے اب area find out کرنے کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے area کیا ہوتا ہے پائے آر سکیئر اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے radius جاہیے تو radius کس طرح آئے گا ہمارے پاس کس کا جو diameter اس کو کس سے divide کر دیں گے 2 سے divide کر دیں گے اس diameter ہمارے پاس کیا ہے 9 ہے تو 9 کو 2 سے divide کریں گے 4.5 آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں area is equal to area of figure is equal to area of semicircle 1 plus area of semicircle 2 plus area of semicircle 3 18 کا half مطلب کہ diameter half radius ہم اسے کہا دیتے ہیں pi into 18 divided by 2 whole square plus 1 by 2 pi into 2 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ r square تو اگر اس کا radius diameter 9 ہے تو diameter half radius ہوتا ہے اگر یہاں پہ ہے diameter 9 cm 9 یہاں سے یہاں تک اور یہاں پہ 9 cm ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو اگر ان کا diameter ہمارے پاس 9 ہے تو radius کیا ہوگا پھر ہمارے پاس diameter کا half تو ہم پھر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ 9 divided by 2 کا whole square plus 1 by 2 into pi into 9 by 2 کا whole square ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی cutting ہو رہی ہے تو ہم cutting کر لیتے ہیں تو یہ مارے پاس ہو جائے گا جی کہ 2 9 18 ہوتا یہاں پہ ہم cutting کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 2 1 2 9 18 تو یہ میں پاس ہو جائے گا 1 by 2 ٹھیک ہے اور pi into 9 کا square plus میں پاس کیا ہو جائے گا یہاں پہ کہ یہ دو دفعہ لکھا ہو ہے میں اسے کر دیتی ہوں 2 into 1 by 2 pi اور پھر ہمارے پاس 9 by 2 کا whole square دو دفعہ ہے بالکل لکھا ہے دو دفعہ لکھا ہے اس کو cutting کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا آجائے گا ہمارے پاس کہ 1 by 2 into 9 کا square 81 تو 9 by sorry 9 کا square 81 1 by 2 into 81 pi plus 1 by 2 تو یہاں پہ cut کیا اور یہاں پہ کیا آجائے گا 9 by 2 کا whole square 9 کو 2 سے divided 2 سے 4.5 آتا لیکن پھر میں آپ کر 4.5 تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں plus 4.5 کا whole square into 5 ٹھیک ہے اب ہم کیا کر لیتے ہیں اس کا whole square کو ہم لوگ find out کر لیتے ہیں تو یہ میں پاس کیا آجائے گا کہ یہاں پہ بھی ہم اس کو 81 کو 2 سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو 81 divided by 2 تو یہ میں پاس آرہا ہے 40.5 ٹھیک ہے تو 81 divided by 2 کیا تو 40.5 pi plus 4.5 کا square کر لیتے ہیں تو 4.5 4.5 کا square تو یہ ہمارے پاس آرہا ہے 20.25 تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 20.25 ساتھ میں pi ٹھیک ہے آپ دونوں کے ساتھ pi ہے تو pi کو ہم کھ مل لے لیتے ہیں اور اندر کیا آجائے گا 40.5 plus 20.25 ساتھ میں pi ان دونوں کو میٹ کر لیتے ہیں 40.5 plus 20.25 تو یہ ہمارے پاس آرہ ہے جی 60.75 ٹھیک ہے جی یہ 60.75 کو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں 60.75 ساتھ میں pi اب pi کیا ہوتا ہے مار پاس 3.14 تو 60.75 into 3.14 تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں multiply 60.75 multiply by 3.14 تو یہ مار پاس آرہا ہے 190.75 5 تو اسی کو اگر راؤنڈ آف کریں تو میرے پاس کیا ہو جائے 191 میں لکھ دی ہوں 191 سینٹی میٹر کے راؤنڈ آف کی ہے میں نے 2 3 significant figures تھا ٹھیک ہے اور یہ میں پاس کیا آگیا ہے area of figure ٹھیک ہے تو یہی ہم نے find out کرنا تھا area of figure تو وہ بھی ہم نے find out کر لیا اور ہم نے find out آج کے question جس میں نے آپ کو آج کے question تھا وہ تھا question number six exercise 13 a اس کا part number c تھا تو یہ میں نے آپ کو کروائے ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو لازم پریس کر اللہ حافظ